اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے یسکاوہ کے انوائٹر کو 3 وائر کنٹرول کس طرح کرتے ہیں یعنی کہ انوائٹر کے 3 وائر کنٹرول کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح چلاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مین مینیو میں جا کے اس کو انیشلائز کرنا ہے انیشلائز کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے انوائٹر کو 2 وائر پر کنٹرول کرنا تو 2 وائر سے انیشلائز کریں گے اگر 3 وائر سے کنٹرول کرنا ہے تو 3 وائر سے انیشلائز کریں گے ابھی آپ اسے دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ اس کا پاسورڈ انٹر کریں پاسورڈ ایسیپٹ ہو گیا پھر اس کا اسکیپ دکھا کے اس کو انیشلائز پر جانا ہے یہ نو انیشلائز انٹر کیا انٹر کرنے یہ 3 وائر انیشلائز ہے 2 وائر کا مطلب ہے کہ فارورڈ سے کامن کی طرف جگہ درائیو کرنا صرف 2 وائر اس کو 2 وائر بولتے ہیں 3 وائر میں ایک آف بٹر پوش بٹن ایکسٹر لگتا ہے جس سے ہم انیشلائز کرنے کے لئے 3 وائر انیشلائز وائر طریقہ استعمال کریں گے لہذا یہ ہمارا 3 وائر انیشلائز ہو گیا ہے اب ہم آپ کو ڈائیگرام کے مطابق دکھاتے ہیں کہ اس کے کنیکشن کس طرح ہے یہ گیارہ نمبر جو اس کی کامن ہے کامن ٹرمینل ہے گیارہ نمبر گیارہ نمبر سے وائر سیدھی آف والے پوش بٹن پر آف والے پوش بٹن سے آن والے پوش بٹن سے گزار کے ہم نے ایک نمبر ٹرمینل پر یعنی جو رن والی تار ہے وہ ایک نمبر پر لگ جائے گی پھر ایک وائر آن آلے اور آف والے پوش بٹن کے سینٹر سے گزار کے سٹاپ والی کمانڈ جو لگتی ہے اس کو اس کو دے دیں گے دو نمبر پر لگا دیں گے اس طرح پھر یہ جو پانچ نمبر ٹرمینل ہے اس کے اوپر آپ میکنٹ کونٹیکٹر یا سلیکٹر سوچ یا کسی بھی طریقے سے اس کے اوپن پوائنٹ استعمال کریں گے یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کا اوپن پوائنٹ کلوز ہو تو یہ ریورس کام کرے گی اگر یہ اوپن پوائنٹ اوپن ہے تو یہ فارڈ کا کام کرے گی اس سے موٹر ڈرائیو نہیں ہوگی ڈرائیو ہمیں یا موٹر کو رن والے پوش بٹن سے ہی کریں گے یہ صرف پانچ نمبر جو ٹرمینل ہے یہ ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے ہے موٹر آپ کی رن والے پوش پٹن سے ہی آن ہوگی اور آپ والا پوش پٹن دبائیں گے تو ہماری موٹر بند ہو جائے گی انوٹر کے ڈرائیو بند ہو جائے گی یہ دیکھیں اب ہم آپ کو کنیکشن دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جو یلو وائر ہے یہ اس کا گیرا نمبر ٹرمینل ہے گیرا نمبر ٹرمینل سے وائر گزار لگا کے ہم نے آپ والے پوش پٹن پر لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے آپ والے پوش پٹن پر لگا دی ہے آپ والے پوش پٹن سے وائر گزار کے آن والے پوش پٹن پر دینی ہے اور آن والے پوش پٹن سے وائر کو لگا کر اس کو ایک نمبر ٹرمینل پر لگانا ہے یہ جو ہماری گریہ وائر ہے یہ ایک نمبر ٹرمینل پہ لگ جائے گی جو اس کا رن والا ٹرمینل ہے ڈرائیو والا یہ جو بلو وائر ہے یہ اس کو دو نمبر پہ لگانا ہے اور یہ پانچ نمبر پہ سیلیکٹر سوچ سے یعنی کہ گیارہ نمبر جو ہے اس کی انپٹ پہ لگانا ہے سیلیکٹر سوچ کی اور جو اس سیلیکٹر سوچ کی اوٹ پوٹ ہے اس کو پانچ نمبر ٹرمینل پہ لگانا ہے جس سے ہم انورٹر کا ریورس اور فارورڈ کنٹرول کریں گے اس کنیکشن کے بعد اب آپ کو یہ دیکھیں آن والے پوچھ پٹن سے ڈرائیو کیا موٹر کلاک وائز چال رہی ہے اور آپ پوچھ پٹن سے باندھ کریں گے تو موٹر کی ڈرائیو باندھ ہو جائے گی موٹر باندھ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ کلاک وائز چال رہی تھی اب ہم نے سیلیکٹر سوچ سے اس کو جو اس کا اوپن پوائنٹ ہے اس کو کلوز کرنا ہے انہیں سیلیکٹر سوچ جان کریں گے تو یہ موٹر ریورس باعث چلے گی یہ دیکھیں یہ پوچھ بٹن دبایا اور موٹر ریورس چلے گی یعنی اس طریقے سے آپ کو میگنٹ کونٹیکٹر یا رلے بغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پوچھ بٹن سے ہی موٹر کو آن اور آپ ڈریکٹ کر لیں گے بغیر میگنٹ کونٹیکٹر لگائے بغیر رلے لگائے بغیر کسی اور طریقے کے ڈریکٹ پوچھ بٹن سے ہی آپ کے انوٹر ڈرائیو بھی ہوگا اور باندھ بھی ہوگا اب یعنی کہ آپ کو موٹر کو آسانی سے اس طرح کنٹرول کر لیں گے اور اس کو جو ریفرنس بولٹ ہے اس کے لیے ہم نے یہ ویریبل استعمال کی ہے ویریبل سے ہی اس کی فریکنسی کم یا زیادہ ہوگی بزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں curtain موسیقی